گیتہ جدہ ہے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا کہ اردن اس تتوہ گیان کو جو چوتھے دہ کے بتیس میں سلوک میں کہا جس کے ویشے میں کہ وہ سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں برمن مکھے ویستار سے کہا گیا ہے جو بھگوان نے سویم آ کر بتایا ہے پرمکسر برم نے وہ گیان وہ کبیر وانی وہ تتوہ گیان ہے اس گیان کو تو تتوہ درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈود پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر پرسن کرنے سے وہ تتوہ درشی سنتوں جس پرماتم تتوہ کا گیان کراؤں گے تو یہاں پہچان بتائی ہے پندر میں جائے کے پر تھم منتر میں کہ وہ کیسا ہوگا تتوہ درشی سنت کے سبھی بھی بھاگوں کو اس انسار روپی ورکس کے سبھی پارٹس کو بتا دے گا سہ ویدویت تو پرمیشور شویم آتے ہیں اپنے گیان کا آپ پہ ہی جانکاری دیتے ہیں اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرندن واقعی ڈار تین نو دیوہ ساخھا ہیں یہ پات روپ سنسار اکثر پرس یہ تناس سمجھو ورکس کا اور سر پرس یہ گیتہ گیان داتا ہے سر پرس سری کرسن میں پرویس کر کے بول رہا ہے یہ ایک موٹی ڈار سمجھو تناس کے بعد ترنت جو موٹی ڈار ہوتی ہے پھر اس کے تین ساخھائیں ہوں اس میں تین نو گن روپی ساخھا ہیں رج گن برما ست گن ویشنو اسم تم گن شیو جی یہ تین نو دیوہ ساخھا ہیں اور پات روپ سنسار یہ پرمیشور نے کبیر دیو جی نے سوامی آکر کے تتو درسی سنت کی بھومی کا کی تھی انہوں نے اپنے سچی دانند گھنبرم کی وانی میں کبیر وانی میں یہ گیان پہلے ہی لکھا ہوا ہے پندر میں دائے کے سولہ اور سترہ میں تین پربھو بتائے ہیں ایک سرپروش ایک اکسرپروش سرپروش اور اکسرپروش جتنے ان کے انترگت جتنے پرانی ہیں وہ بھی ناسوان ہیں اور یہ دونوں بھگوان بھی ناسوان ہیں جیو آتما کسی کی نہیں مرتی ہے پھر ستر میں سلوک میں ترند کا حپدر میں دائے کے اترم پروش ہے تو انہے پرماتما ہے تو دھارتے یہ لوگ ترم آویسے ویبرتی عویسورہ ہے اتم پروش شریش پرماتما واسطوک بھگوان تو کوئی اور ہے ان دونوں سے انہے ہیں سرپروش اور اکسرپروش سے اور جسے پرماتما کہا جاتا ہے اور وہی تینوں لوگوں میں پروش کر کے سب کا دھارن پوشڑ کرتا ہے جیسے پورے پیڑ کو جڑ سے خوراک ملتی ہے آہر ملتا ہے تو پورن پرماتما پرم اکسر برہم یہ سب ہی کا پالن کرتا ہے جس کی جیسی بھی بگتی سکتی ہوتی ہے وہی سب کو پردان کرتا ہے اس کے کرمانسار آٹھ میں اجھائے کے آٹھ نو دس سلوک میں گیتہ گیانداتا کہتا ہے کہ اس پرم اکسر برہم کی جو ساتھ نہ کرتا ہے اسی کو اپرابت ہوتا ہے ستر میں جائے کے تیئیس میں سلوک میں کہا ہے ان تینوں بھگوانوں کے منطر بتائے ہیں شرپرس اور اکسر پرس اور پرم اکسر پرس کے اوم تت ست ایتی نردیس ہے برہم نے تیری وید سمرت ہے برہم نے مانے سچید آنند گھن برہم کی سادنا کے پوسکی پرابتی کے یہ تین منطر کا جاپ کا نردیس ہے نردیس مانے فائنل آلڈر آدیس بھی اور نردیس بھی کہ یہی کرنا ہے نردیس ہے اوم تو سرپرس برہم کا ہے منطر سر برہم کا ہے اور تت اور ست یہ سانکیتی کہ یہ داس بتائے گا اس ویشویہ میں اس داس کے احترق کوئی نہیں ہے ان کوڈ ورڈوں کو جاننے والا ہے یہ تت سبت سانکیتی ہے یہ اکسر پرس کا ہے اور ست بھی سانکیتی کا یہ پرم اکسر پرس کا ہے تو گیتہ جی دہی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر آٹھ نو دس میں کہا ہے کہ جو اس تت و درسی سنت سے اس پرماتما کے پانے کی ویدھی پرابت کر کے جو اس کی سادنا کرتا ہے اس بھگتی کی سکتی سے اس منطر کے جاپ سے وہ اس پرم اکسر برہم کو ہی اس پرم پرمیشور کو ہی پرابت ہوتا ہے گیتہ جی دہی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں کہا ہے کہ جب تت و درسی سنت مل جاتا ہے اس پرمیشور کے پرمپت کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے پرمیشور نے اس پورے برمانڈوں کی رچنا کی ہے ارتھا سنسا روپی ورکس کی پرورتی جس سے وشتار کو پرابت ہوئی ہے یعنی جس نے سب برمانڈوں کی رچنا کی ہے اور کیول اسی کی بھگتی کرنی چاہیے انڈے کی نہیں گیتہ گیانداتا سنکہ رہا ہے موسیقی 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 موسیقی